آج ایک اور ایک میرے سامنے ججمنٹ آیا ہے وٹلہ آدیل آباد کا جہاں پر چھے لوگوں کو ایک گھر کے اندر دال کے زندہ جلا دیا گیا تھا دوہزار آٹھ کی بات ہے شاید یہ اس کے اندر بھی جو مجرمین تھے جن اکیوزٹ کو گرفتار کیا گیا تھا ان سب کو آج باعزت بری کر دیا گیا ایک کے بعد ایک پہلا مکہ مسجد بمدھما کا اس کے اندر کئی نوجوان جو پہلے گرفتار کی گئی تھی سیم کمیونیٹی سے انہیں کئی مہینوں جیل میں رکھا گیا پھر ان کے اوپر کئی سال جھوٹے مقدمیں چلے بعد میں کانگریز گورنمنٹ اسے ان لوگ کو چھوڑی جب اصل مجرم گھٹ گئے مجرمین کو جب گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ان سب کو ریلیس کیا گیا پھر ان نے کیریکٹر سیٹیفیکٹ دیا گیا اور آج پھر ایک دوسرا جو میں ابھی آپ کے سامنے وہ کیا میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سارے یعنی کہ آج جو یہ کام چل رہا ہے اس کے اندر جو انہیہ کا جو کام ہوا ہے اس کے اندر سو سے زیادہ گواہ ویٹنیس جو ہے منحریف ہوئے ہیں اپنے بیان سے دوسرا والا جو کام ہوا آدیل آباد کا اس کے اندر بھی گواہ اور ویٹنیس وہ سی بی سی آئی ڈی کا کیس تھا جو آدیل آباد کا جو واقعہ تھا اس میں پانچ لوگ کی جانے گئی ایک کے بعد ایک یہ خانون کے اندر جو یہ فیصلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو فیصلہ آیا ہے اب وہ تو ہم سن لیے ہیں اب آگے جو کرنا ہے میں جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں جو ذمہ دار ہیں جو اپنے آپ کو اس کمیونٹی کا ذمہ دار مانتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آگے کی جو کاروئی ہے اچھے وقلاؤں کو رکھ کر یہ کیس میں بھی اور وہ کیس میں بھی میں کئی لوگوں سے مشورے کیا ہوں اس بارے میں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیے انہیے والے اپیل کو جانا چاہیے جیسے یہاں پر یہ کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے تو انہیے اپیل کو جانا چاہیے اگر وہ اپیل کو جائے گی تو پھر یہ مخدمہ دوبارہ اوپن ہوگا اور اس کو پھر سے جو ہے اس کی جانچ ہوگی پھر یہ گواہوں کو ہم ان کے سامنے پیش کریں تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور ایک امپورڈنٹ بات یہ ہے اب یہ ساری چیزوں کے لیے اگر ہم یہ چیزوں کے لیے ہمیں پیروی کی ضرورت ہے میرا جان تک وہ ہے احتجاج سے بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوٹ کا فیصلہ ہے کوٹ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹوشن کو ماننا ہے ہمیں ہم کوٹ کے فیصلے کے مخالفت اپیل کے ذریعے جا سکتے ہیں احتجاج کے ذریعے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جلسے کے ذریعے ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم بڑھوں پہ نکل کے احتجاج بھی کریں تو اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو طریفہ کار ہے اس کا طریفہ کار یہ ہے کہ ہمیں فوراں جو ہے کوئی اچھے سے خانون ساز لوگوں سے مشورہ کر کے یا اس کے اندر تیلنگانہ گورنمنٹ کا ساتھ لے کر جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ آگے بڑھیں جلسوں سے عوام کی بیچ آکے یا ہم احتجاج کریں گے یا جلسے کریں گے تو اس سے عوام سن کے عوام میں صرف سن سکتی ہو اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتی عوام میں آکے اگر آپ جلسے کریں یا احتجاج کریں تو اس سے کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرا ایک جو نظریہ ہے میں کئی لوگوں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا وہ لوگ یہی بتا رہے تھے کہ اس کے لیے اپیل کرنا ضروری ہے اگر یہ اپیل کو جائیں گے پھر یہ مخدمہ ری اوپن ہوگا اور اس کو پھر آگے جو کام ہوگا اس کو اس کا کیسی آر صاحب جیسے ہمارے چلنگانہ کے سی ایم صاحب ہے وہ جو ہے اس کو سنٹرل گورنمنٹ کو اس کا لیے جو ہے اپیل کے لیے زور کر سکتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایک طریقہ بہترین ہے اگر ہم احتجاج کریں تو کوٹ کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھئے جیسے میں کئی لوگوں کے اس کے تخریریں سنا ہوں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کوٹ کے سامنے جو چیزیں پیش کی وہ صحیح پیش نہیں ہوئی اور جو گواہ تھے وہ اپنے گواہی سے منحرف ہو گئے اس وجہ سے یہ فیصلہ آیا اب اس کا نیکس سٹیپ فوراں میں گزارش کرتا ہوں کہ جو خانونی طریقہ ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں یہ نہ کہ نوجوان اچھل کے جا کے ہم کو احتجاج کریں یا ہم دیکھئے ہم کو سب سے پہلے کانسٹیٹوشن کے ساتھ چلنا ہے اگر ہم کانسٹیٹوشن کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے چلیں گے تو ہم پھر اپنا دروازے کو کھٹ کھٹ آئیں گے اور وہاں سے ہم کو پھر آگے جانے کا راستہ ملے گا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ احتجاج اور جلسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ جلسے بھی کرے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کریے جلسوں سے کوئی منائی نہیں ہے مگر کوئی ایسا کوئی ایسا جلسہ نہ کریں ایسے الفاظ نازبہ الفاظ نہ استعمال کریں جس سے آج جو کمیونٹیوں کے اندر محبت پیدا ہوئی ہے یہ ایک حادثے کے بعد یہ حادثہ جو ہوا تھا اس کے بعد سے آج ایک جہتی ہمارے ہندوستانی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی بھائی بھائی بلکہ نعرے لگائے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آج روڈوں پہ اترے وہ ایک نننی مننی معصوم لڑکی کے لیے سب آگے آئے وہ بڑا اچھا لگا اور ایسے لوگ بھی آگے آئے جو ہمیشہ اپنے الفاظیں غلطی استعمال کرتے تھے وہ لوگ بھی آج آکے اس لڑکی کے لیے احتجاج کیے اور یہ کہا کہ ان مجرموں کو سرعام ان کو فاسی دیں یا انہیں گولی ماریں وہ بھی ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ سچائی کا جو ساتھ دے گا اس کے لیے اچھا ہی رہے گا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جلسوں میں بھی اپنے نوجوان کو ایسے نازبہ الفاظ استعمال نہ کریں یا مخررین اپنے نازبہ الفاظ استعمال نہ کریں یا ایسی چیز جلسوں میں نہ بولیں جو زہر کی طور پر کام کریں اچھے طریقے سے ہماری بات کو رکھیں اور اچھی بات کرنے سے ہی ہمارے کو کامیابی ملے گی آج ہمارے ملک کے اندر اتنی ایک جہتی دیکھنے کو ملی کہ ہر آدمی ہندو مسلم سی کی سائی اپنے دھرم کو بازو رکھ دیا اور سب ایک ہو کے بورے کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم سب ایک ہے اس کے اندر کئی فلمی سٹار ہے کئی لیڈرز لیڈرز تو کمی آگے آئے مگر نوجوان جتنے بھی تھے آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی وہ لوگ انہیں کہ ہندو مسلم سی کی سائی کے ایک جہتی کے نعرے لگا رہے ان نعروں کو اور بلند ہونے دیجئے اور میں گزارش کرتا ہوں جو بھی جلسے گاہوں میں جائیں گے یا جو بھی جلسے کریں گے وہ اپنی زبانوں کو مٹھاس سے اپنی بات رکھیں اور کوئی ایسی زہر آلود بات نہ کریں جس سے دو کمیونٹیز یا ہم سب کے بیچ کوئی پھر ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ جلسے میں یہ وٹ کیا کہا گیا اس کے مخالفت میں پھر کوئی ایک کمیونٹی والا اٹھ کے پھر کچھ اس کا جواب دے جلسوں میں بھی جو ہے آپ موضوع کی بات کریں اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہ کریں یا دیکھیں ایک جہیتی کی بات کریں اور جو موضوع ہے وہ موضوع کے اوپر ہی بات کریں بے فیض بات بلکل نہ کریں اگر کوئی بے فیض بات جلسے میں کریں گا تو میں ان کے ڈور پہ آؤں گا اور ان کے گھر پہ آؤں گا اور ان سے سوال کروں گا ایک ناغریک اندوستانی ناغریک ہونے کے ناتے کہ بھائی یہ آپ یہ اس کا جو آپ آپ یہ جلسے میں کوئی ایسی زہر آلد بات مت کریں جو بھی یہ جلسے کر رہے ہیں بھائی ذرا اپنی زبانوں کو شیرین کر لو میٹھاس سے بولو مگر دل آزاری مت کرو کسی بھی خوم کی آدمی کی دل آزاری مت کرو خانون کی بات ہے تو خانونی طور پہ بات کرو اور میں جو جو بھی یہ اندائیے اور سی بی سی آئی ڈی یہ دونوں سے گزارش کرتا ہوں میرے حکومت ہند سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے جو مجرم ہیں ان کو مجرم ثابت کریے اور یہ ہماری کانسٹیٹوشن اور یہ ہمارے ملک کی بخار یہ ہمارے ملک کی عزت کا سوال ہے کیونکہ ہمارے ملک کو ساری دنیا ہمارے ملک پہ ساری دنیا کی نظر رہتی ہے کیونکہ ہندوستان ایک سو تیس کروڑ کا ملک ہے یہاں چھوٹی چیز بھی ہوئی تو ہمارے ملک کی ہر دنیا کے اندر دکھائی جاتی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ تیلنگانہ سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اگر اس کے اندر کہیں کوئی کتائی ہے تو اسے دور کریں خانون خانون کے اندر کئی جگہ ہے ایسا نہیں کہ آج یہاں فیصلہ ہو گیا یہ آخری فیصلہ ہے اس کے اوپر ہائیئر کورٹ میں اس کے لئے اپیل کریں اور اچھے سے اچھے ایڈوکیٹ کو رکھیں یہ جلسوں کے یہ جلسوں جلسے کریے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کریں کہ کوئی اچھے وکیلہ کو جو ہے وہاں پہ اپائنٹ کریں کیونکہ کوئی بھی چیز دیکھئے یہ کوئی چیز جیزا خانون کی لڑی ہے خانونی لڑی کو خانونی طریقے سے ہی لڑے تو بہتر رہتا اگر ہم یہ جلسہ کریں گے تو کیا وہ جو وٹنسز جو منحریف ہوئے وہ کیا ان کو اندر طاقت آ جائے گی کہ وہ پھر آگے گوائی دیں گے کہ بھائی یہ جلسہ کریں اس سے میرے کو طاقت مل گئی اب میں اچھی گوائی دوں گا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اپنا وقت بے وجہ بے موقع بے جگہ یعنی کہ بے کار کی چیزوں میں مت گوائیں اور جو صحیح روٹ ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں آج کل وہ پرانا دور نہیں ہے کہ بھائی چلو کوئی کچھ کر لیا کوئی کچھ کر لینے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے آج کا دور انٹرنیٹ کا ہے آپ ہر چیز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ جیسا نیکس سٹپ کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو خانونی صلاحکاروں سے آپ صلاح لیجئے اگر وہاں پہ خانون کی لڑائی کے لیے اگر ہماری ضرورت پڑیں گی تو آپ ہمیں بلائیے ہم آئیں گے پورے نوجوان آئیں گے کئی وکیلاؤں سے میری باتشید ہوئی وہ لوگ بھی ایڈوکیٹس بھی ہمارے ساتھ جڑے اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے آگے جو لڑائی ہے وہ اپیل کرنا چاہیے جیزہ سی بی سی آئی ڈی کے ہاتھ میں جو مخدمہ تھا آدیل آباد کا وہ بھی اپیل کرنا چاہیے دوبارہ اور یہ جو دوسرا اور جو اپنا مکہ مسجد کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بھی ہائی ارکورٹ میں اپیل کے لیے جانا چاہیے اس کی جو کوشش ہے وہ جلسوں سے کچھ بھی ہونے والی نہیں ہے اس کی کوشش صرف خانونی طریقے سے جیسا ہمارے مثال کے طور پر سی ایم صاحب یا پی ایم صاحب یہ لوگ اس کے لیے آگے آگے اگر کام کریں گے تو برابر ہوگا اس کے لیے آپ آپ لیڈر سے آپ بڑی سے بڑی جگہ جا کے آواز اٹھائیں پارلیمیٹ میں آواز اٹھائیں یا جو ہے نا اسمبلی یا ہندراباد اسمبلی میں آواز اٹھائیں یا اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو ڈیریک جا کے آپ وہاں پر اپنے لیٹرز دیں تاکہ ہمارا کام آگے ہو سکے ہمارے جو غلط مخدمہ یا جو بھی مخدمے کے اندر فیصلہ آیا اس کی مخالفت کرتے ہوئے خانونی لڑائی لڑے یا احتجاج یا ہم جلسے کرنے سے میں جاندک میرا اپنا سوچ ہے اور میں جس سے بھی مشورہ کیا اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ہمارے کو اور اگر جلسوں میں کچھ ہمارے اپنے مخریرین کے زبان سے کچھ ایسی الفاظ نکل جائیں جو آج ایک جہتی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر اس کو کوئی دھکا نہ لگیں ایک جہتی کو اور مضبوط کریں اور میں میرے ہندو مسلم سیکھی سائی سارے دھرم کے لوگوں سے سارے مذہب کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں دیکھئے بھائی یہ جھگڑا آپ کا ہمارا ہے ہی نہیں یہ اقتدار کا اور کرسی کا جھگڑا ہے اور ہم آپس میں ایک جہتی مضبوطی کے ساتھ ایک جہتی کے ساتھ جیئے اور ہمارا بزنس کریں اور ہمارے اولادوں کے اوپر جو ہے اپنی توجہ دیں تعلیم پہ توجہ دیں اور جو بھی لیڈر کو ایندہ آپ چنیں گے اس کو صرف ترخی کی بنیاد پہ آپ اس کو ووٹ ڈالیں اگر کوئی آ کے کہے کہ بھائی میں تمہارا کو بچاؤں گا کوئی بھی ہندو لیڈر بھی آ کے اگر مذہب پہ ووٹ مانگے تو انہیں ووٹ نہ دیں اور مسلم لیڈر بھی آ کے مذہب پہ ووٹ مانگے تو ووٹ خطائے نہ دیں میں یہی میری بات کرتے ہوئے میں بات ختم کرتا ہوں دیکھئے میری بات کو کوئی نیگیٹو نہ لیں میں میرے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور برابر کہتے رہوں گا کہ بھائی ہمارے بیش یونیٹی جو آج اللہ نے جو بہترین یونیٹی دی ہے ایک معصوم کی موت ایک معصوم کا ختل ایک معصوم کے لیے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کی ایک بیوٹی ہے یہ خوبصورتی ہے کہ ہم ایک ہیں آج ہم ایک ہیں آگے بھی انشاءاللہ ہم ایک ہی رہیں گے اور بس میں اپنی بات کو اب یہاں پر ختم کرتا ہوں جتنے بھی لوگ اسے واج کیے ان سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ میری ویڈیو کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تاکہ جو لوگ سننا چاہ رہے وہ بھی سن سکیں بہت بہت شکریہ